اگر یاد رہ جائے تو ہمارا سلام کہہ دینا وہ چلے گئے عالم مدینہ منورہ پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں کہا کہ شاہ ابو المعالی نے آپ کو سلام کہا ہے تو حضور نے جواب دیا اپنے بدتی پیر کو میرا بھی سلام کہہ دینا اپنے بدتی پیر کو میرا بھی سلام مولانا صاحب کی صفائی ہو گئی کہ اگر وہ بدتی ہوتا تو حضور کا بھی سلام چونکہ یہ ان کو بدتی سمجھتے تھے تو ان کی ایک تو صفائی ہو گئی حضرت صاحب کے لیے جو دل میں تھوڑا سا تھا خیال وہ صفائی ہو گئی واپس آئے واپس آ کر حضرت شاہ صاحب سے بڑی محبت سے ملے اور کہنے انہوں نے پوچھا سلام کہا تھا جی بالکل کہا جی آپ کو بھی سلام کہا ہے تو حضرت صاحب نے فرمایا جو لفظ کہیں وہی سنا جی آپ کو سلام نہیں نہیں وہی لفظ سنا جو نبی پاک نے فرمائے یہ محبت کی باتیں ہیں میں اور آپ شاید ان کو سمجھ سکتے بعض حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں چاہے ابو عریرہ کتنی ہی ناک رگڑ لے رغمہ انفن کے لفظ آتے ہیں حدیث میں وہ حضور سے کوئی بات پوچھی نہ حضور نے جواب دیا حضور کچھ اور حضور نے فرمایا تو ناک رگڑ لے تب بھی یہی جواب ہے تو حدیث میں وہ لفظ آتے ہیں تو جب وہ آگے حدیث بیان کرتے نہ تو وہ لفظ چھوڑ دیتے تو اگلے نے کہا نہیں وہی لفظ کہنے ہیں جو نبی نے فرمائے ہیں ان لفظوں میں جو مزا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے یہ محبت والے رات سمجھتے ہیں مولانا روم نے لکھا وہ لیلہ بانٹنے لگی نہ کچھ تو فقیروں نے لائن بنا لی فقیروں سے مراد بکاری ان کو فقیر کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں حالانکہ فقیر تو بڑی شان والے ہوتے ہیں تو سب نے لائن لگا لی مجنوبی لائن میں لگیا کہ لیلہ بانٹ رہی ہے چلو وہ بھی لائن میں لگیا تو وہ لیلہ ہر ایک کے کشکول میں پیالے میں کچھ نہ کچھ ڈالتی رہی جب مجنوب سامنے آیا تو اس نے اس کا کشکول لے کے پھینک دیا وہ ٹوٹ گیا یہ ناچنے لگیا خوشی سے اور دوسروں نے کہا ایک تو اس نے تجھے کچھ دیا نہیں تیرا کشکول توڑ دیا ہے تو خوشی سے ناچ رہا اس نے کہا تم نہیں سمجھو گے یہ تعلق ہے تو ایسا کیا ہے نا تمہارے کشکول کیوں نہیں توڑے اس نے تمہیں ایسا کیوں نہیں کیا مجھے اسی پر خوشی ہوئی ہے کہ تعلق تو بتا دیا ہے نا تو یہ محبت کی باتیں آرے کی سمجھ میں آتی اونچی گئی ہے میں نے اس لیے بتایا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمت والے عظمت والے اور امام کس کو بنانا چاہیے افضل کو کس کو بنانا چاہیے اونچی میری کتاب مسئلہ امامت پڑھ لینا دس آدمیوں ان میں سے ایک شخص قراءت میں اچھا ہے یعنی قرآن کریم بہت ہی سترا اچھا پڑتا ہے اس کا حق لیکن ایک اور ہے جو قراءت بھی کرتا ہے عالم بھی ہے اب اس کا حق ہوگا کہ قاری بھی اس کے پیچھے پڑے کیونکہ وہ عالم اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے اور مرتبے بڑھتے جائیں گے دوسرے کا حق ہوتا جائے گا اس میں یہ بھی ہے کہ جو زیادہ خوبصورت ہو آواز جس کی زیادہ اچھی ہو یہ مختلف ہیں اب ذرا سوچو میرے سامنے وہ حدیث پوری آئے تو میں آپ کو سناؤں اس میں کتنے ہیں کہ فلاں ہو تو فلاں اگر قرآن پڑھنے والوں میں سب برابر تو جو زیادہ اچھا پڑتا ہے اس کو پھر جو عالم ہے اس کو پھر جو اس سے آگے درجہ پھر یہ کہ خوبصورت زیادہ ہو میراج کی رات سارے نبی تھے یا نہیں آواز آئے اونچی بولیے سارے عالم ہیں اللہ فرماتا وَكُلَّنْ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا ہم نے ان سب کو حکم اور علم اتا فرمایا مشہور ہے کہ حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہے یہی مشہور ہے نا جواب تو دے دو کہ جی اللہ نے دس حصے حسن کے بنائے نو حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیئے ایک باقی سارے لوگوں کو دیا تو وہ زیادہ خوبصورت ہیں اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر سارے قرآن میں برابر ہوں تو پھر جو علم میں زیادہ جو علم میں زیادہ ہو یا عمر میں زیادہ ہو یا اس کی خوبیاں زیادہ ہوں یا وہ زیادہ خوبصورت ہو تو حضرت یوسف موجود تھے کیوں نہیں آگے آئے پوچھ رہا ہوں حضرت موسیٰ موجود تھے علم والے حضرت عیسیٰ موجود تھے علم والے حضرت ابراہیم موجود تھے علم والے میرے نبی آگے آئے معلوم ہوا ساری خوبیوں میں وہ سب سے افضل تھے اللہ علیہ علم کے لحاظ سے قرات کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے مرتبے کے لحاظ سے حسن کے لحاظ سے میرا نبی سب سے افضل ہے تو حضرت ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل ہو حضور نے ان کو امامت کے لئے اسی لئے فرمایا سب سے افضل تو امام افضل ہونا چاہیے اور جس کا عقیدہ دورست نہ ہو کیا وہ امام ہونا چاہیے اونچی تو امان والا ہی نہیں ہے تو افضل کہاں سے ہے ذہن میں رہے تو آپ سب کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی حضرت ابو بکر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں اور اللہ نے ان کو اول الفضل فرمایا ہے تو جس کو اللہ فضل والا فرمایا ہے کتنی شان ہوگی اس کی تو میں اور آپ اگر نہیں مانیں گے ان کا کوئی نقصان جو نہیں مانے گا اپنا ہی کام خراب کرے گا تو لہٰذا وہ مطلقاً بزرگی والے ہیں اور منکم میں خطاب تمام کو ہے اس میں صحابہ بھی شامل مجھے اللہ نے حکم دیا ہے تو حضرت مستا کو بھی اس کے بعد وہ خرچہ بھی ملنے لگا اور ان کے بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا رہا یہاں سے ایک بات معلوم ہو گئی جو توبہ کر لے کیا کر لے سچی توبہ کیا کر لے سچی توبہ اب مسئلہ یہی ہے کہ سچی توبہ ہم زبان سے تو کرتے ہیں وہ پکی بات ہے جی سچی توبہ کچھ نہیں کروں گا اور ٹلتے ٹلتے زبان یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ دل میں ہوتا موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں یہ آل ہوتا ہے تو کیا یہ توبہ ہے ہمیں سچی توبہ کرنی کرنی اچھا جو توبہ کر لے اس کو پھر ملامت نہیں کرنی چاہیے تجھے پتا ہے تو کیا کرتا تھا جب اس نے توبہ کر لی تو اب اس کو ملامت ہو سکتا ہے میں کسی کا گناہ یاد کر کے اس کے بارے میں اپنا دل میلہ کرتا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اللہ کا پیارہ بن گیا ہو نہیں سمجھا آرہی بات ہمیں کوشش حضرت ابوبکر کو دے گئے نہ صرف اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا بلکہ حضرت مستا کا خرچہ بڑھا دیا تو اس کو کہتے ہیں یعنی معاف بھی کرنا درگزر بھی کرنا اور اس کے بعد میربانی کرنا اگر کسی بندے نے ایسی کوئی قسم کھالی قسم اٹھا لی کہ میں ہندہ یہ کام نہیں کروں گا اور پھر احساس ہو کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی تو اس پر لازم ہے کہ قسم توڑے اور کفارہ دے کیونکہ جائز کام ہے اس کے آگے آدمی کہے کہ نہیں میں ایندہ نہیں کروں گا تو جائز کام کے لیے ایسی قسم اٹھائی ہے تو اس کو توڑے نہ جائز کے لیے تو اٹھانی اس میں تو وعدہ کرے کہ نہیں کروں گا لیکن جائز کام کو مثلا کہہ دے جی میں جائز چیز نہیں کھاؤں گا تو اس کو وہ قسم توڑنی چاہیے اس کا کفارہ دے ایک تو اس میں پتہ ہے قسم توڑنے میں اور اس کا کفارہ دینے میں اس کو تین سواب ہوتے کیا مطلب ایک تو اللہ کا فرما برداری کا مظاہرہ کہ اللہ کا حکم لہذا پورا کروں گا دوسرا نیکی کہ نیکی سے رکھا ہوا وہ نیکی جاری رکھے اور پھر کفارہ دے گا اس کا عجر و ثواب ہوگا یہ بیان جاری ہے ابھی اس ماوالے سے کچھ باتیں اور یہاں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں